دوستو بس اب یہ عمل کرلیں فوراں سے پہلے باپ کی محبت آپ کے ساتھ بستر میں ہوگی اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ باک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ باک ہمیشہ آپ دوستو کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اور آپ دوستو پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں اپنی چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شام دید کہتا ہوں دوستو آج آپ کے لئے میں محبت کا ایک سفلی اور بہت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل میں اس وظیفے میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس طریقے سے کسی بھی دل میں کسی کے بھی دل میں اپنے لئے محبت پیدا کی جا سکتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا تو دوستو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اس سے آپ کو فوراں محبت ہو جائے گی یعنی دوستو جو آج عمل میں آپ کو بتاؤں گا جو آج آپ کو میں تعویز دوں گا آپ نے یہ عمل کر لینا ہے آپ کو فوراں محبت ہو جائے گی اگر آپ دوست کسی کو چاہتے ہیں یا کسی کو پسند کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سامنے والا بھی چاہنے لگے اور آپ کو پسند کرنے لگے تو دوستو آپ کو گبرانی کی بات نہیں ہے بس آپ نے یہ والا عمل کر لینا ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اگر آپ لڑکی ہیں اور کسی لڑکی کو چاہتے ہیں اور اس سے شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیشن کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بستر والی محبت کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کی تڑپ پیدا ہو جائے اس کے دل میں آپ سے محبت اور ہم بسری کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے تو یہ وظیفہ دوستو آپ کے لیے ہے اگر آپ کوئی لڑکی ہیں اور لڑکے سے کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں پہلے آپ کا اسے ریلیشن ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے وہ آپ کے لیے بے جین ہو اٹھے دو یہ وظیفہ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو اگر آپ کاٹ کر سکپ کر کے یا پھر فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو پھر یہ عمل آپ کا بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس وزیفے کو کرنا کیسے ہے اس وزیفے کو کرنے کے لیے آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو ایک سادہ کاغذ چاہیے بلکل ایک عدد سادہ کاغذ ہونا چاہیے اس پر نہ تو کوئی لکھاوٹ ہونی چاہیے اور نہ ہی اس پر کوئی بھی لکیر ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی داگ دبا ہونا چاہیے یعنی کہ دوستو کاغذ جو ہے وہ بلکل کورا ہونا چاہیے تو دوستو کورا اس کاغذ کو کہتے ہیں جو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو استعمال شدہ چیز کو کورا نہیں کہتے ہیں بغیر استعمال کے جو چیز ہوتی ہے اس کو کورا کہتے ہیں تو وہ دوستو کوئی کاغذ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی برتن زرف بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو کورے کاغذ کے اوپر آپ کو یہ نقش بنانا ہے تو دوستو اس تاویز کو میں بنانے کا آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس میں جو کلر استعمال کرنا ہے یعنی کہ جس سے آپ نے تاویز لکھنا ہے وہ سیاہی لال رنگی ہونی چاہیے کوئی مارکر پوائنٹر یا جو بال پوائنٹ ہے وہ لال رنگ کا ہونا چاہیے اورنج ییلو کلر اس طریقے کا آپ نے اس کلر کا آپ نے یہ جو پین ہے یہ استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی نہیں استعمال کرنا اس میں بلیک کلر کا بین یا پھر مارکر کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا جانوسادہ کاغذہ آپ نے لے لینا ہے زافرانی ریڈ یا اورنج کلر کا مارکر آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو اسکرین پر ایک تاویز بنا ہوا نصرہ رہا ہے اس کو آپ ذرہ دیں اور اس کے دیکھیں آپ نے سب سے پہلے باہر والا جو باکس بنا ہوا ہے وہ آپ نے بنا دینا ہے آپ نے درمیان میں اموتی اور تیر شین لائنے لگا لینی ہے اس طرح سے کہ اس کے جو ہیں چار خانے بن جائیں یعنی یہ باکس ہے جو یہ چار خانوں میں تقسیم ہو جائے تو اس طرح سے دوستو آپ نے یہ باکس جو ہے یہ بنا لینا ہے تو اس کو جو بناتے ہوئے آپ کا جو مو ہے وہ قبلہ روح ہونا چاہیے یعنی مغرب کی طرف ہونا چاہیے قبلہ روح آپ کا جو مو ہے وہ ہونا چاہیے یعنی قبلہ روح ہونا چاہیے جس طرف آپ نماز پڑھتے ہیں مو کر کے اس طرف آپ کا مو ہونا چاہیے یا پھر جس طرف سورج گروب ہوتا ہے جس طرف سورج ڈوبتا ہے اب کموں اس طرف ہونا چاہیے اس طرف مو کرنے کے بعد اس دعویز کے اندر دیکھیں چار عدد نام لکھے ہوئے ہیں یہ دوستو موکلوں کے نام ہیں اس بات کا اب دیان رکھیں کہ یہ چار موکلوں کے نام ہیں تو نام یہ ہے زن فن شن ہن تو آپ کو سب سے پہلے دائیں طرف جو اوپر ہے یہ لکھنا ہے جو زن لکھا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیں نیچے اس کے فن لکھا ہوا ہے یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے شن لکھ دینا ہے جو بائیں طرف اوپر لکھا ہوا ہے آخر میں بائیں طرف نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ ہن لکھا ہوا ہے یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس طرح سے دوستو آپ نے یہ لکھ لینا ہے زمین پر بیٹھ کے لکھیں یا پھر فرش پر بیٹھ کر آپ اس کو لکھیں کہیں پر بھی آپ لکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے سمل کی اجازت اس بندے کو ہے میری پوری ویڈیو کو دیکھیں ٹاؤنلوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آسانی کے ساتھ مکمل ویڈیو دیکھیں نہ سمجھ میں آج تو اس ویڈیو کو پھر رپیڈ کر کے دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آجے گا تو دوستو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ میں نے بہت ساری لوگوں کو دیا ہے اور ان کو اس کا فوری اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے فوراں اس کا جو اثر ہے وہ پیدا ہوا ہے تو آپ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فوراں محبت پیدا ہو جائے تو یہ وظیفہ دوستو آپ کے لئے تو اس طریقے سے آپ نے یہ تعویز بنا لینا ہے اب جب یہ تعویز دوستو بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے دوستو اس تعویز کو فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر لینے کے بعد آپ اس تعویز کو اپنے پرس میں رکھ لیں یا پھر آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں رکھنا ہے یعنی چوبیس گھنٹ گھڑی دیکھ کر چوبیس گھنٹوں تک آپ نے اس تاویز کو اپنے پرس میں رکھنا ہے چوبیس گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہو جائے کوئی دکت کوئی مشکل نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے آپ اس تاویز کو اپنے پاس رکھیں اور چوبیس گھنٹے رکھنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس تاویز کے نیچے آپ نے نام بھی لکھنا ہے جب چوبیس گھنٹے آپ تاویز کو اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس تاویز کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے ہو گیا کوئی طلاب ہو گئی یا دوستو کچھ بھی ہو گیا بہتا ہوا پانی نہ بھی ہو لیکن جو پانی ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اس میں آپ کو یہ تاویز بالکل ڈال دینا ہے فول کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ نے نام بھی لکھنا ہے نام لکھنے سے پہلے آپ نے لکھنا ہے الحب حب لکھنے کے بعد جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کی نام ماں کا نام اگر پتا ہے تو پہلے بن لکھیں گے پھر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے لڑکی ہے تو بنتے لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے اور اس کی ماں کا نام آپ کو نہیں پتا چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا تو پہلے لڑکی یا لڑکے کا نام لکھیں گے الہوب لڑکے کا نام یا لڑکی کا نام اس کے بعد آپ لکھیں گے الہوب اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں گے لڑکی ہیں تو بنتے لگا کر آپ نے آگے اس کے اپنی والدہ کا نام لکھ دینا ہے تو یہ تویز دوستو بنا کر آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کو دوستو آپ کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں چوبیس گھنٹے تک تو آپ نے اس کو بہتے ہوئے پانی یا دریہ میں ڈال دینا ہے اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو کسی کے ذریعہ آپ اس کو بجوا بھی سکتے ہیں مثلاً عورتیں یا بچیاں بلکل نہیں جا سکتی تو کسی کے ذریعے سے آپ یہ نہر میں ڈھلوا بھی سکتے ہیں عورتیں اس تاویز کو اپنے پرس وغیرہ میں بھی رکھ سکتی ہیں اور کہیں بھی رکھ سکتی ہیں اور وہ بہتر سمجھتی ہیں سکتے ہیں تو دوستو اب یہ تاویز کریں یہ عمل کریں انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کو رکھیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اس کے بعد کسی نہر یا دریہ میں آپ اس کو ڈال دیں گے تو آپ کی یہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائے گی یہ تھا دوستو مختصر سا عمل جو آج میں نے آپ کو بتا دیا جو دو سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے ہی اجازت لے کر اسمبل کو کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو مل سکیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان ہوا علیکم